بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بشارت فرزاند ہے میں انشپٹر ڈیگری اور پولیس کمیلوں میں پڑھا رہا ہوں میں آپ کو اجاب میں دیواروں پر معاملات کے ادھار کی ممانت کا قانون انیس سو پچانویں کرو ہوں اس قانون کو انگریزی زبان میں پنجاب پرویبیشن آف ایسپریسنگ میٹرز آن وال ایکٹھ نینٹی نینٹی فائف کہتے ہیں اس قانون کی کل چار دفاع جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس قانون کا جو تارف ہے وہ میں نے ابو کروا دیا ہے تو اس قانون کو عرف ہے آپ میں والچاکنگ ایکٹ بھی کہتے ہیں لیکن بہت سیئے تھے پولیس آفیسر آپ کو اس کا مکمل نام دے رہو بتانا چاہیے کہ اس کو انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں کیا کہتے ہیں تاکہ آپ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں جو ایف آئی آر لکھتے ہوئے ایف آئی آر کی فیس پہ قانون کا غلط نام لکھا جائے تو ایسی غلطی سے بریس کرنے ہیں اس کا مکمل نام جو ہے وہ لکھ رہے ہیں مہت دفاع کے ساتھ جو دفاع اس کی پینل کلاس ہے اس میں حوالہ دیا جائے گا دفاع دو ہے اس کی پینل کلاس تاظری دفاع دو ہے تو اس کی میں نے ابھی آپ سیلز کیا گئے چار دفاعات ہیں پہلی دفاع جو ہے اس کی مقصد عنوان مست اور آغاز کے بارے میں یہ پنجاب کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کو پورے پنجاب میں نافذ کیا گیا ہے نائنٹی نائنٹی فائیب میں یہ قانون بنایا گیا تھا اور یہ فوری طور پر نافذ و لمر کیا گیا ہے یعنی نائنٹی نائنٹی فائیب سے یہ نافذ و لمر ہے اس کی دفاع دو میں دیواروں پر معاملات کے اظہار کی ممانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے اس قانون کی دفاع دو میں یہ خصوصیت ہے کہ اسی میں ہی مختلف مورس کے ذریعے ممانیت کی گئی ہے کہ کوئی ایسی تحریر کوئی ایسا بیان جو کسی دیوار پر لکھا جائے جس کا مقصد عوام کی توجہ جو ہے ممزول کروانا ہو اور اپنی تربتانا ہو تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ بدبنی پھیلے یا سلامتی کو خطرہ ہو یا کسی غیر اخلاقی جو بات ہے اس کو پھیلائے جائے تو عوام کی درجہ کسی غیر اخلاقی بات پر کسی غیر اسلامی بات پر یا کوئی اخلاق باختہ بات اخلاق باختہ بات کے حالے سے کی جائے تو دفاع درو کے تحت وہ قابل تاظریر ہوگا اور اس کے حالے سے کوئی اختیار ہوگا کہ اس کی اف اے ای آر جو ہے جاو پھی جائے اور اس کی افیدہ جو ہے وہ اس کا چلان جو ہے وہ دعوت میں جمع کر رہے جائے اور اس کے اوپر جو ہے مجھا صدا دے سکے ہمارا آئین انیسو تیتر اس بات کی ازادی دیتا ہے تحریر اور تقریر کی ازادی آرٹیکل نائنٹین میں آئین پاکستان انیسو تیتر کے تحت فریڈم آف سپیچ کا ذکر کیا گیا اور ہمارے آرٹیکل جو ہے آرٹ سے لکھ کر اٹھائیس تک فنڈامینٹل رائٹس کہہ رہتے ہیں بنیادی حقوق کہہ رہتے ہیں بنیادی حقوق میں جو ازادی دی جاتی ہے اس میں ظاہر خیال کی ازادی ہے اور تقریر کی ازادی ہے اس میں حرکت کی ازادی ہے نقل حرکت کی ازادی ہے اس کے علاوہ اس میں شادی خانزان کی ازادی ہے ازادیوں کے بارے میں اور بنیادی حقوق کے بنانواد اس لئے آرٹیکل میں بتاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ سبجیکٹ ٹو کنٹیکٹ سبجیکٹ ٹو کی بات کرتے ہیں کہ تابع ہیں یہ سبجیکٹ ٹو رسٹکشن ہے کہ کچھ حدود اور قیود کے تابع ہیں یہ آرٹیکل حدود اور قیود کے تابع ہیں تو اگر کسی بھی ایسی حد کی خلاف عرضی کی جائے تو پھر اس میں مطلقہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آزیت ہے اور اس کے دہے جو ہے ایسی افراد جو وہ اس کو ویولیٹ کرتے ہیں اس کی خلاف عرضی کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کاربے کی جا سکتی ہے جیسے اس میں آرٹیکل ٹو میں بتایا گیا ہے اس کے سیکشن ٹو میں کہ کوئی بھی دیوار پر پاسٹر بل نوٹس لے کارڈ یا کوئی اور گاغس یا اشتہار بازی کے ذرائے سے چسپا کریں یا چسپا کروانے کا بائیس بنیں یا دیوار پر چاک کے ذریعے یا کسی اور دکھر دکھے کے ذریعے جس میں سپری ہو سکتا ہے یا وہ پینٹ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے دیوار پر کوئی معاملہ ایسا تحریر کریں جس سے پبلکی توجہ اس طرف جائے مفضول ہو جائے اور ملک میں سلامتی کو خطرہ ہو کا مدعملی کی خطرہ ہو مذہبی مناغرت کا خطرہ ہو تو اس قسم کے حالات میں دفاع دو کے تحت کارویل دے جا سکتی ہے اس کا دوسرا اشتہ ہسی سیکشن کا پینٹ سیکشن ہے پہلا اس کا دیپینیشن سیکشن ہے اس میں بٹھایا گیا کریں کہ اس سے اس板 سے اس کی سورٹ جولپنو سکتی ہیں اور دوسرا اشتہ کے سفرد نموینے ایسی کا ピینل سیکشن ہے جس میں سزا کی حوادث سے بٹھایا گیا ہے تو پینل سیکشن میں جو اس کی سزا ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے ایک جرمانہ ہے دوسرا اس میں چھے ماہ تک سزا ہو سکتی ہے اور جرمانے کی رقم پچیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے اب اسی سیکشن کے ایک اہم عصے دی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیکشن کیا ہے اس کا اہم عصہ کیا ہے اس میں اہم عصہ جو ہے اس کی ایک سیکشن کی بات کرتا ہے کہ اس میں اسی سیکشن میں جو ایکسپشن ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اگر دیوار کا مانک یا کامیس اپنے کاروبار سے متعلق کوئی کوائیت درج کرے تو اس دفعہ کے تحت وہ جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ بہت سے ہم دیکھتے ہیں کاروبار ہو رہے ہیں ہماری سپیٹی میں بیرد ہم دیکھیں تو کاروبار ہو رہے ہیں یا کلنگز چل رہے ہیں کاروبار ہو رہے ہیں مقلا کے ڈاکٹرز کے اور اسی قسم کے جو دوسرے کاروبار ہیں ملتے جلتے جلسٹر ہو رہے ہیں تو وہ اگر اپنے کاروبار کے لیے وہ اشتھیار گرہ لگاتا ہے اور عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سکتا ہے اس کا مقصد بھی نقلیت ہے اور وہ کاروبار بھی جائز ہے جس کی اجازت پاکستان میں دی گئی ہے تو پھر جو ہے اس دفعہ کے تحت وہ اسے استزلاح سے ہوگا ایکسپٹیڈ ہوگا یا ایکزمٹیڈ ہوگا وہ اس کلاس سے اس کے خلاف ایسی کوئی کاروباری کی جائے گی جو کہ اس سیکشن ٹو کی بات کی گئی ابھی تاثیر کے بات کی گئی تھی تو اس کو ایکسپشن کے تحت جو ہے ورید کیا جائے گا سیکشن ٹو اے اس قرم کے سیکشن ٹو اے کے تحت اکتیار سماعت اور سرسلی ٹرائل کی بات کی گئی اس سیکٹ کے تحت جو جرائیں میں وہ پوڑیچیبل ہیں قابل دستانتازی ہیں پولیس اس میں ہے فائر کا اندراز کر سکتی ہے اور پھر جو ہے اس میں جرائیں جو ہے نقابل زمانت ہیں یعنی عدالتیں اس میں فوری طور پر زمانت نہیں لیں گے اور میجسٹریٹ درجہ اول اس قرم کے تحت جو ہے ذاکتہ فویداری اٹھانہ سو ٹھانمے کے تحت جو ہے وہ سرسلی ٹرائل بھی کر سکتا ہے اس قرم کو اور ذاکتہ فویداری کو دیکھا جائے گا ملا کر اگر ہم دیکھیں تو وہ پرسیجرل قرم نے پرسیجرل بتائے گا کہ پرسیجرل کیا کار کیا ہوگا ابھی ہم نے اس میں سزا کے بھی دفع دیکھی ہے اور پھر اس میں ایکسپشن بھی ہم نے دیکھی اور اب اس میں ہم پرسیجرل بات کر رہے ہیں کہ اس کے تحت جو ہے پرسیجرل کیا ہوگا تو پرسیجرل جو ہے وہ سرسلی ٹرائل کے حوالے سے بتاتا ہے کہ سیکشن ڈو اے میں کہا گیا کہ ایک تو سرسلی ٹرائل ہے اس کا سرسلی ٹرائل کیا جائے گا یعنی سرسلی ٹرائل کو آپ سمجھیں کہ سرسلی ٹرائل کیا ہوتا ہے سرسلی ٹرائل وہ ٹرائل ہوتا ہے جس میں شہادت کے جو ذابطہ کارن کو فالو نے کیا جاتا ہے جس میں جرہ نہیں ہوتی کروہ سرگرمنیشن نہیں ہوتا اور اس میں سرسلی طور پر شہادت لے کر ایویڈنس ریکارڈ کر کے اس پہ سزا سنا دی جاتی ہے سیکشن تین میں دیواروں پر لکھے گئے انواد کو یا اس کے اظہار کو معاملات کو مٹانے کا اختیار کے حوالے سے بات کرتا ہے سیکشن تری اس قانون کے نفاظ کے تیس دن کی ادر ہر لوکل گورنسل اپنے حضورت میں دیواروں پر لکھے گئے ان مواد کو ہٹا دے گی جن کے اظہار کی خاطر یہ قانون جو ہے بنایا گیا ہے تو یہ لوکل گورنسل کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جہاں دیواروں پر ایسے مواد انہیں نظر آتے ہیں تو ان کو فوری طور پر وہ تیس دن کے اندر میں ڈالے کی پبند ہے تو یہ عرصہ جو ہے وہ اس قانون کے نافذ ہونے کے تیس دن کے اندر کھا گیا ہے تو اب جو ہے لوکل گورنسل کے اپنے بھی قوانین ہیں جو کہ ان کو ڈیل کرتے ہیں ان کی ایس اوپیز ہیں جن کے تحت وہ جو ہے اس ایوینیو جنریٹ کرنے کے لیے بھی دیواروں کو یا کچھ ایسی مقصود جگہوں کو رینٹ کے لیے دے سکتی ہے اور وہ انکم بھی جنریٹ کر سکتی ہے اور چونکہ اس میں سیکشن چار کی بھی بات ہو رہی ہے ساتھ قوائد بنانے کا اختیار بھی ہے حکومت کو اس مقصد کے لیے مزید اس کو وضع کرنے کا اختیار بھی بتاتی ہے سیکشن چار کہ حکومت جو ہے اس میں قوائد رولز بنا سکتی ہے بائیو لاز زیلی قوانین بنا سکتی ہے جس کے تحت ریوینیو جنریٹ کیا جا سکتے ہیں یا بعض مقاصد کے لیے بعض دیواروں پہ استحار کے لیے اجازت بھی دی جا سکتی ہے تو یہ ایسا اختیار جو ہے وہ حکومت کو سیکشن فور امپاور کرتی ہے کہ وہ رولز بنا لے اور اس کو ریگولیٹ کریں یعنی اس کو ان کو چلانے کے لیے ہمیں دیکھا ہے کہ لاہور میں اگر آپ لاہور کا زیادہ لیں تو لاہور میں بہت سی جگہوں پہ ہمیں اشتیار بھی نظر آتے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ ریوینیو جنریٹ کرنا ہے یا پرموشن آف کلچر ہے پرموشن آف لینگویج ہے یا کوئی اویرنیس پیدا کرنے کے لیے کسی بیماری کے حوالے سے یا کسی کوئی آفت کے حوالے سے یا ملکی سو اتحار یا ٹریکفک کے قوانین کے حوالے سے قوانین کی اگاہی کے لیے دیواروں کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ دیوار جو ہے اگر وہ ان کے لیے بھی ذاکتہ کار اگر دائے کرنا ہے اور اگر کسی کمپنی وزارہ سے کوئی ریمنیو جنریٹ کرنا ہے اور ان کو ایسی دیواریں اشتیحارات کے لیے دینی ہے تو اس کے لیے مقاعدہ جو ہے رولز کے تحت ہی پھر جو ہے اس کو چلایا جائے گا سیکشن چار کے حوالے سے ہو ساری چیزیں ریگوریٹ کی جائیں گے تو یہ مراج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے اس قانون کی پروز سے ہم پہنچ ڈسکس کی ہے کجاب میں دیواروں پر معاملات کی ادھار کی ممالیت جو پھر جنریٹی رنٹی ہوئے ہیں جو پھر جنریٹی ہوئے ہیں